جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا فضل الرحیم سے بلنے پہنچے جامعہ کے اندر دفتر میں ان سے ملاقات ہوئے انتہائی گرب جوشی سے بلے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی اور اس کے مقاصد کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل ورائش جی سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جیو نیوز ونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایمان افروض دو باتیں سلا دوں اگر اجازت دے دیں میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کا یہ بایاں ساری ٹانک کا آپریشن ہوا آپریشن جو ہے وہ ڈاکٹر امیر الدین جو ایشیا کے بڑے سرجن نام آپ نے سنا ہوگا تو میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے شرط یہ لگائی کہ مجھے آپ نے انتھیسیا نہیں دینا امیر الدین کہنے لگے جی ہم پاؤں کی چھوٹی اولی بھی کاٹیں تو انتھیسیا دیتے تو پوری ٹانک کاٹنی ہے وہ نے کہا میری ایک ہی شرط ہے اس وقت عبدالرہ نشتر گورنر تھے ابا جی کے پاس بہت آتے تھے تو امیر الدین ان کے پاس گئے کہ مفتی محمد حسن صاحب کو آپ کہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں نشتر مرحوم کہنے لگا جیس طرح مفتی محمد حسن کہتے ہیں اسی طرح تو کرتے اب چار ڈاکٹر موجود تھے لیکن اب ان میں سے کوئی ایک بھی جندہ نہیں رہا کندس جاوللہ تھے امیر الدین تھے فلان تھے کندس جاوللہ کہتے ہیں میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا ڈاکٹر عمیر الدین نے وہ چھوٹی چلائی اور ہم نے ٹانک کارٹی ٹانک میں اپنے اس کے علاوہ ہم نے ٹانکیں لگا لئے تو میرے ابا جی پوچھنے لگے ڈاکٹر عمیر الدین سے کہ کب شروع کریں گے یہ سارا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے تلقین شاہ کو انہوں نے یہ سارا ریکارڈ کرایا اور میں نے خود سنا الحمدللہ اس کی بنیادوں میں میرے ابا جی کیا سنا دوسرا واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں جامعہ شفیہ کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی اور حمالاتوں کے چندے کا نام نہیں تھا چندہ نہیں لیتے آپ چندہ ہم بزاروں میں نہیں جاتے مسجد میں جو آ کے دے دیتے یا دفتر میں آ کے دے دیتے دوکٹر عمیر الدین کہنے لگے ہمیں ضرورت یہ پیسوں کی تو ڈاکٹر عمیر الدین آئے صبح صبح کہنے لگے رات کو مفتی محمد دوسر خواب میں آئے ہیں ابا جی کی انتظار کہ ففٹی تھری تر اپن ہزار پیہ جاکے جامعہ میں جمع کراؤ اتنی پیسوں کی ضرورت دیکھو خدائی نظام وہ ہمارا نظام تل گیا خیر یہ تو دو واقعے میں نے آپ کو سلامہ کی محبت کی وجہ سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اب جامعہ شفیہ کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ پاکستان بنا ہے اللہ بھلا کرے انیس سو سن تالیس چودہ آگست کو اور جامعہ شفیہ کی بنیاد نیلہ گمبت کے علاقے کے اندر وہاں بنیاد رکھی گئی ہے چودہ ستمبر کو انیس سو سن ایک مہینہ بعد یعنی پاکستان کی عمر میں اور جامعہ شفیہ کی عمر میں صرف ایک مہینے کا فرق ہے اب تک اس ادارے سے کتنے لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں کتنے سٹوڈنٹس فارغت تحصیل ہو چکے ہیں اور کون کون سے بڑے نام ہیں جن کا آپ حوالہ دینا چاہیں گے ماشاہدہ سہیل ورائیت جی یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے یعنی میں اگر یہ بتاؤں کہ کتنے طلبان سن سنتالیس سے دے کر آج تک فارغ ہوئے میں بتلانی ستاں میرے پاس ان کی گینتی نہیں ہے ڈفتر میں موجود ہے لیکن اس سال جو فارغ ہونے والے ہیں وہ سات سو کے قریب ہیں اس سال ایک سال میں نکلنے والے مجھے نہیں یا میں دنیا میں مشرق مغرب جنوب شبال کوئی ملک مجھے ایسا یار نہیں کہ میں گیا ہوں اور وہاں جامعہ کے فتلانہ مجھے ملے ہو اللہ کا شکر ہے جامعہ کا فیض ہے ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کا سالانہ یا مہانہ بجٹ کتنا ہے مہانہ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ طلبہ کے وظائف کھانا اور یہ تنخواہوں میں ہے مہانہ میں جامعہ اشرفیہ کے ماتحت کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اٹھائیس بھرانچے ہیں جو اس وجہ میں اشرفیہ کے زیر احتمام کام کر رہی ہیں اگر چندے کا بقاعدہ اتمام ہی نہیں ہے تو پھر مالی معاملات کیسے چلتے ہیں بہترین سوال یہ ہے ہائے میرے اللہ میرے ابھی رحمت اللہ علیہ کی وسیعتی بانی جامعہ کہ آپ احباب کو ذکر کر دیں اور پھر وہ جو تعاون کریں وہ اس سے مدرسہ چلائیں اگر کسی وقت آپ کو آمدن میں کمی ہو جاتی ہے تو فرمانے لگے کام کم کر دینا لیکن لوگوں کے سامنے جھولی نہ پھیلانا یہ دین ایمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائی جائے تو الحمدللہ اب حافظ زویر حسن صاحب میرے بیٹے جو ہیں اب کچن کا نظام سمال رہے ہیں سترہ سو بندے کا کھانا ہے فلاں ہے فلاں ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہترین کچن کا کھانا جو ہے وہ چل رہا ہے اب چند دن پہلے طلبان نے کہا کہ ہمیں صبح کا ناشتہ جو ہے وہ نان اور چنے کھلایا کرو لو جی آپ صاحب اس دن دن نان چنے شروع کیتے لکھا اور پہلا خرچہ ناشتہ میں آگیا یہ طلبان کی بھی ڈیمانڈیں چلتی رہتی ہیں اور اللہ پوری کر دیتا ہے یہ طلبان کے ساتھ کے میں سلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرک کروانگی کے لیے تیار دیں اللہ جی تیری رحمت کا واصلہ ان متاثرین سلاب کی غیبی مدد فرما غیبی ہم سبوں کو حصہ لینے کی بھی توفیق اتا فرما آمین یہ ہمارے ناظر میں مالیات ہے اس دن سب سے پہلے ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں جامعہ شرفیہ کے ریجسٹرار مورانہ یوسف خان کے دفتر آئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظم حافظ عصد عبید کے دفتر آئے یہاں مقامی لوگ اپنے مسائل کے حال کے لیے آتے ہیں الحمدللہ یہاں پر تمام مسائل کے لوگ حتیٰ کہ اہل شیعہ بھی بیٹھتے ہیں ہم اکٹھے سر جوڑ کر بریل بھی بیٹھتے ہیں دیوبندی بھی بیٹھتے ہیں اور یہ بیٹھتے ہیں ہم پانچوں مسائل کے لوگ یہاں بیٹھ کر اپنے مسائل جس کرتے ہیں پھر مل کر حکومت سے بیان کرتے ہیں نیور لائبریڈی میں جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ نشست کی جامعہ شفیہ وہ باہی دارہ ہے جس کی فرکارٹی میں اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ چودہ ایسے فرکارٹی انگرس ہیں جو پی ایچی بیس پارس ہیں اور پی ایچی بیٹھتے ہیں دارالفتہ آئے یہ جی ہمارا اہم شعبہ ہے جو دنیا بھل کے لوگوں کو مسائل سے اگاہ کرتا ہے ٹیلی فون پر بھی کرتا ہے لوگ بھی یہاں آتے ہیں بڑاپے کے باوجود سیڑھیاں چڑھ کر مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا کانفرنس روم ہے اور یہ پاکستان میں واحد ہمارا ادارہ جام شفیہ یہ جو آپ سبق اببو کا دیکھا ہے یہ پورا سبق تمام اسادزہ کا آن لائن ہوتا ہے شعبہ مفتی آن لائن میں دنیا بھر سے لوگ علماء حضرات سے لائیو سوال و جواب کر سکتے ہیں سبق اٹھتے وقت سورہ یاسی ایک بار اور مغرب کی بار سورہ واقعہ ایک بار اور احفیشہ کی بار سورہ ملک ایک بار پڑھنی چاہئے ایکیڈیمک بلاغ کا وزٹ کرنے آئے حفظ و ناظرہ سیکشن میں پرائمری کے بعد بچوں کو اٹمیشن دیا جاتا ہے ابھی پانچ سو بچے حفظ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن را ہے موسیقی حاکم کو میرے حال سے رغبت نہیں کوئی بارش کا سڑ پر زور ہے اور چھت نہیں ایک دن ہواے وقت کی زد میں تو آئے گا اور آئے گی صدا تجھے محلت نہیں کوئی جناب صدر سلام متاثرین ہماری مدد کے منتظر ہیں یہ بے موسمی بارشیں فصلوں کی تواہی سلام میں بہتی ہوئی انسانیتی چیخیں اپنی لاچاری اور بے بسی کا پتہ دے رہی ہیں ننے حفاظِ قرآن، حسنِ قرآن، نات اور تقرید کا فن بھی جانتے ہیں گروپ فوٹو بنوائی واپس اپنے دفتر میں آئے دینی مدارس پر تنقید کی جاتی ہے کہ ان کا نصاب پرانا ہے یہ جدید تعلیم سے دور ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے دور ہیں کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بچہ داخلے کے لئے آتا ہے اس کی پہلی اور بنیادی شرطی ہے اور اس کے بعد جو بچیوں کا ہمارا کالج ہے الحمدللہ وہاں بھی میٹرک پاس لیتے ہیں اور پھر چھے سال کے اندر بچیوں کو ایمے بھی کراتے ہیں ایمی سی بھی کراتے ہیں اور فیزکس وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ مکمل دینی کورس بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ بورڈ کے اندر بھی اور یونیورسٹی کے اندر بھی ہماری وہ بچیاں جو دینی تعلیم بھی پڑھ رہی ہیں وہاں سے پوزیشن بھی لے رہی ہیں اکثر مدارس کے اندر اب دنیوی تعلیم کا رجحان بڑھ گیا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ اللہ کی انگنت رحمتیں ناظر ہوں جنہوں نے چوبیس سو کتاب لکھی ہے اور بہشتی زیور تو گھر گھر میں موجود حضرت نے اس زمانے میں انیس سو ترتالیس میں انتقال ہوا انہوں نے کہا علماء کرام کو ایسا کو فان سے کلائیں تاکہ یہ اپنی کمائی جو ہے وہ خود کر سکیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب مدارس کے اندر کارج بھی سکور بھی کھلنے شروع ہو گئے اور دنیوی تعلیم کی طرح بھی متوجہ اب ہو گئے ایک بات اب میں تھوڑی سے کرنے لگا ہوں کہ تھوڑی سے وہ ہے تو کڑی بھی تھی یعنی جب پاکستان بنا تو لیاقت علی خان کے زمانے کے اندر نا ایک ٹیم بنی جس میں علماء کرام تھے سید سلمان ندبی تھے مختشفی تھے اور بھی علماء کرام تھے تو اس لیاقت علی خان بھی تھے ان کے ساتھ کچھ اور تو تیہ یہ ہوا کہ ہم ایسا سلیبس بنائیں جو کالجوں میں یونیورسیوں اور مدارس میں بھی چلے یہ اس وقت کی بات کتنا اچھا ہوتا ہمارے علماء نے بڑا مقت لگایا لیکن واہ افسوس واہ افسوس کہ دشمن کی کارستانیوں کی وجہ سے ہمارا اتفاق نہ ہو سکا کالجوں کا روح علیدہ ہو گیا مدارس کا روح علیدہ ہم نے پھر دین کو سنبھالا قرآن کو سنبھالا لیکن اب جیسا جیسے حالات بدلیں ہیں الحمدللہ اس حکومت کے ساتھ بات شیط اب چل رہی ہے اب ہمارا نصاب ان کے نصاب میں ایسی ترمیم آ رہی ہیں ہمارا ہر بچہ جیسا کہ آپ نے ابھی سن لیا یہاں سے پڑھے گا تو اس کو ڈبل ایم اے کی سرکاری سند دی جائے گی جو بھی یہاں پہ جو بھی پڑھے گا دورہ حدیث یعنی منظور یعنی وہ پڑھنے کے بعد کہہ جی میں پی ایٹی کرنا چاہتا ہوں میں ایم فل کرنا چاہتا ہوں کوئی رکامت نہیں کیا بچوں کو میرٹ پر داخلہ دیا جاتا ہے یا ہر ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے ایک تادر بلنم بھی جامعہ میں داخل نہیں ہوتا جو تیسری پوزیشن میں ہو سارے دماؤں کے باورد ہو کم از کم اس نے فسٹ ڈیویجن کیا ہو ممتاز ہو اور بہت ہی طلبہ ایسے جو سیکنڈ ڈیویجن دی میں نے ناظر میں آدھا صاحب سے کہا میں نے کہا قرآن کریم کے ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَ جن کے ماں باپ نیب ہوں عالم ہو ان کے لئے کو تو کچھ ان کے بچوں کے لئے بنجائش نکال دو لیکن ایک پھر بھی انہوں نے تھڈ ڈیویجن ناظر کیا دی دینی مدارس کے اساتذہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کام ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ان کے بہتر رہائش اور ان کی اسائش کا خیار رکھا ہے اب میں اگر آپ کو تنخواہیں بڑی بڑی ذکر کروں تو شاید حافظ آپ خفا ہو جائیں کہ ہماری تنخواہوں کا کیوں ذکر کر رہے ہیں وہ میں ذکر نہیں کہتا لیکن بڑی معقود تنخواہیں ہیں لاکھ بھی ہے سوہ لاکھ بھی ہے ڈیویجن لاکھ بھی ہے یہ تنخواہیں بھی سیل لیکن کم سے کم اسازہ کو شاید ہی کوئی استاذ ہو کہ جو اگر ہم ان کو رکھتے ہوں تو ان کی تنخواہ پچیس ہزار یا شروع میں چھ مہینے کلوی سزا بمائے کھانے کے بمائے رہائش کے یہ ہم ان کو دے رہے ہیں لیکن الحمدللہ سالانہ ان کی مناسب ترقیبی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں میرے دل کی بات پوچھیں تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام کو جنہوں نے سولہ سولہ سال پڑھا ہے زندگی انوقف کی ہے ان کی تنخواہوں میں اور بھی اضافہ ہونا چاہیے دور حاضر کے تقاضوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے علماء کی ٹریننگ کے لیے جدید لرننگ سیٹ اپ بنایا گیا ہے میں نے پہلے جی سی سے گریجویشنگ کیا تھا جی سی مسئل لاہور سے انگلیش میں اور اس کے بعد پھر میں نے جو ایمٹی لاہور سے جو ہے وہ ایمٹی کیا انگلیش میں اور اس کے بعد میں جامعہ پڑھا رہا ہوں پچھلے سات سال سے یہاں پر حسن انگلیش ہمارا حصار نکلتا ہے اس کے حال لابستہ ہوں اور بھی اتنے بھی دفتر کے کارنسپورننگ کام ہیں اتنی خطوں کے دعوت انگلیش میں ہوتی ہے یہاں علماء کو انگریزی عربی چائنیز اور ریشن زبانے سے کھائی جاتی ہے ا lacim a mjibir اور حضرت دکٹر سید نی passatرال lie aukamin وہ مکیم ہے وہ ایدر سکھائی for dachain اور الحمدلii łapsey میں عرمی زبان پر حال ڈسول آپ میں نے اسٹرالی حسن نسی میں نے میرے کے داری erk�� eventually katید اور اس نے یہاں شاہند ہوں لمحeu傷ہ اور جاہ litter یا جاند года ہے جاندو ایفیا گرلز کالیج پہنچے سیرت خاتم النبیین حال کا دورہ کیا ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے کالیج میں جدید سٹوڈیو بھی بنایا گیا ہے واپس اپنے دفتر میں آئے مغربی دنیا میں اسلام و فوبیہ کے حوالے سے اسلام کے مخالف ایک لہر موجود ہے جامعہ اشرفیہ جو ہے اس نے اس حوالے سے کیا اقتامات کی ہیں اور کس طرح سے آپ دہشتگردی کا جو انظام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ جامعہ اشرفیہ نے اس معاملے کے اندر دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انٹر فیت ڈائلاغ بھی کیے یہاں لاہور کے اندر بھی ہم نے اسی طرح ڈائلاغ کیے جس میں بان غیر ملکی سفرہ بھی تھے اور اس وقت رفیق طارس صدر تھے ان کو بھی بلایا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ان کو بتلائے تو کہیں کہ اسلام میں ہے کیا چیز اسی طرح ہمارا ناروے اوسروں کے اندر بھی ہمارا وہاں ڈائلاغ ہوا امریکہ میں بھی ڈائلاغ ہوا افریقہ میں بھی ڈائلاغ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروپیکنڈا دنیا میں چل رہا ہے الحمدللہ علماء کرام اب دنیا میں جا کر اس موضوع پر بات بھی کر رہے ہیں اسلام کا امن کا پیغام اسلام کا پیار کبھا اور اسلام کا غیر مسلموں کے ساتھ جو پیغام جاتا ہے الحمدللہ وہ بڑا پابندی سے جاتا ہے میرا وہاں جوان ٹوکیو میں جانا ہوا تو وہاں پر میں تھا تھا اور زائر نائک بھی تھی وہاں آئے تھے ایک ہی جگہ ہم ٹھہرے یہی ہمارا موضوع تھا کہ یہ جو اسلام و فوبیہ کا ہمارے خلاف پروپیکنڈا کیا جا ان کو تو یہ بتلائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مسجد نبوی کی اندر عیسائیوں کو بلا کرکا تم اپنی عبادت کرو یہ ہے اسلام و فوبیہ اس کے لامہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو ناجائز طریقے پر محرس حدیث سنا رہا ہوں اگر وہ قتل کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمدانِ معاشر میں اس کی طرف سے میں گواہ پیش ہوں یہ ہے ہم لیکن کیا کریں اس پروپے گنڈا کا جس انداز میں وہ پروپے گنڈا کرتے ہیں اگر ایک آدمی کسی جگہ پر کوئی غلطی کرتا ہے پولان کرتا ہے جیسے ہمارے معلصے میں کوئی ڈنڈا کسی کو مار دیتا ہے اور پھر وہ جناب سب سے پہلے پھر آپ کا نام تو نہیں لیتا لیکن بہت پھر میڈیا پر آ جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے پیار بڑھ رہا ہے تعلقات بڑھ رہے ہیں بچوں سے بھی محبت بڑھ رہی ہے عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مدارس کے طلبہ کو تفریقہ موقع نہیں دیا جاتا تفریقہ تصور بھی بڑا کم ہے تو یہاں پہ کیا حالات ہیں کیا ان کو سپورٹس کے لیے تفریق کے لیے حابیس کے لیے کوئی وقت دیا جاتا ہے یا نہیں الحمدللہ میں بہاولپور یونیورسٹی میں دو سال پڑھا ہوں جب آن سے چائنہ سے ٹیم آئی بیڈمنٹن کی میں بیڈمنٹن کا بڑا پلئر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ پوسیوال نہیں کہ میرے کوٹ میں جو ہے وہ آ کر گر جائے اپنا وہ کبھی نہیں ہو سکتا الحمدللہ اس طرح میرا اللہ کا شکر ہے تو وہاں ہوا تو وہاں جب انٹر ڈیم آئی میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پر پھر انہوں نے کہا جی وہاں میچ ہے آپ کا اور وہاں پر تو الحمدللہ واقعتاً اس میں بڑی کمی ہے لیکن ہمارے طلبہ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں یہاں ہمارا بقاعدہ ایک کمرہ جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے فنان کیا جا رہا ہے ریس لگائی جا رہی ہے فوٹبال بھی کھیلا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے اب تعالیٰ بینا متوجہیں ہیں اس طرف الحمدللہ سر ٹرانس جنڈر کے معاملے پہ ایک نیا ایکٹ آیا ہے تو اس حوالے سے مذہبی طبقے کو کافی تحفظات حاصل ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہیں میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا اور اپنے بزرگوں سے اور ساتھیوں سے مشواہ کیا تو مختصرن بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری دفعات جو ہیں وہ دین کے اسلام کے شریعت کے خلاف ہیں ہم نے کہا کہ اب ایک بورڈ بنا لیا جائے اور بیٹھ کر آپس کے اندر ہماری بات سننی جائے آپ اپنی بات سنائیں ہم اپنی بات لیکن نام ممکن ہے یہ بات کلمہ تیبہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہو تو ہم کسی دباؤں میں آ کر کوئی ایسا قانون بنا لیں جو شریعت کے خلاف ہو یہ پوسی بان نہیں اور الحمدللہ اس معاملے میں سیاسی علماء بھی دینی علماء بھی سب متفق ہیں اور مل کر ہم بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ اس معاملے میں بھی صحیح فیصلہ آپ سننیں گے پردے کا آپ کے نزدیک اسلامی تصور کیا ہے کیا عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے یہ اب ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ سچی بات کہنے سے دل بھی گھمرا رہا ہے اور نہ کہوں تو وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے پردے کا مقصد ہے عورت کی عصمت عزت کی حفاظت چہرے کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے اور میرے پاس قاضی حسین احمد مرہوم تشریف لائے سفر بھی کٹھے ہوئے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے کہ مولانا صاحب اس پر وارکار میں تو نوے فیصد عورتیں پردے میں آ جائیں گی چہرے کی اجازت دے رہا ہوں میں نے کہا کائش صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شریعت نے کسی حد تک گنجائش دی ہے لیکن کریکیاں کے موجودہ دور کے اندر پردے کے اندر بھی عزت کا بچانا مشکل ہو گیا ہے اب اگر ہم نے چہرے کو ڈنگا کیا آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں اور پھر یہ بہلال میں، انارکلی میں، لیورٹی میں جائیں گے تو پھر ہم کیسے سبھالیں گے ماشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں کیا خوراک استعمال کرتے ہیں کتنی مجھے خوشی اس بات سے ہوئی نا کہ آپ کی صحت اچھی ہے کتنی مجھے کسی بات سے خوش نہیں ورنہ جو بندہ آتا ہے نا میری شکل دیکھتا ہے کہ اندر جی تنگی ہو گیا ہے تب یہ ٹھیک ہے فلاں آپ یقین کریں تین بندے جب مل کر جاتے ہیں نا تو میرے پاؤں میں یہ ہوں بات نہیں مانگی تو ساپ سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے تو میں کوشی یہ کرتا ہوں جی روٹی کھا لیتا ہوں پیٹ کم کھا لیتا ہوں اور دوپیر کو میں کوشی کرتا ہوں کوئی روٹی نہ کھاؤں یا کم کھاؤں پیزار کو کھانا کھا لیتا ہوں وقفہ کر لیتا ہوں تو جس وقت یہ میں نے اپنے کھانے پر کنٹرول کیا نا جی کہ زیادہ نہیں کھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں میرا خیال ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک لاکھ چوبیس آر صحابہ جم ایک بھی آپ کو موٹا نہیں ملے گا خوراک پر کنٹرول کا یہ نتیجہ ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ نہیں بھرتا ہوں جی احتیاط کرتا ہوں اور جن چیزوں سے ڈاکس صاحب حکیم صاحب منا کرتا ہے قریب نہیں جاتا ہوں موسیقی